حکیموں سے ادھر ادھر سے بہت ساری دوائیاں کھا چکے ہوتے ہیں رزلٹ نہیں مل رہا بھائی رزلٹ کیسے ملے گا ان کا تو جسمانی نوکس ہے ہی نہیں ان کو تو دوا کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم ایک دفعہ پھر مل رہے ہیں میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پچھلی ویڈیوز کو بہت لائک کیا اور چینل سبسکرائب کیا اور کمنٹس بھی دیئے اچھے کمپلیمنٹس دیئے میں ان کا شکر گزار ہوں میں نے پچھلی ویڈیو کا تسلسل تھا کہ ماسٹرویشن کے فوائد اور نقصانات کیا واقعی ماسٹرویشن ہاتھ کا استعمال نقصان دے ہے یا یہ کوئی افثانہ ہے اس پہ کچھ گھتگو ہم نے کی تھی وہ بہت پسند کی گئی اور اس پہ کمپلیمنٹس بھی اچھے آئے لوگوں کے کالز بھی اچھے آئیں اور اپریشیٹ کیا لوگوں نے سب کا ایک دفعہ شکریہ آدھا کرتا ہوں سبسکرائب کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں جو اچھا سمجھتے ہیں لیکن مجھے ابھی میں اس کی ہم ایک اس کا اگلا تسلسل جاری رکھیں گے ماسٹرویشن پہ لیکن آج کچھ بہت جس عوالے سے بہت زیادہ سوالات آئے ہیں کیوریز آئیں ہیں وہ میں آج چاہ رہا ہوں کہ اسے پہلے کر لیا جائے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے بہت سے کہ نامردی کے بارے میں کوئی بات کی جائے بلکل میں نامردی کے حوالے سے آج بات کروں گا کیونکہ یہ ایک بہت میجر پرابلم ہے اب اس میں سب سے پہلے کام جو ہے وہ یہ کہ پہلے یہ سمجھیں کہ نامردی ہے کیا ایکچولی یہ ایک گول لفظ ہے اس کے باقیدہ کوئی جو میننگ ہے لوگوں کی ذہن میں نہیں ہے میرے پاس آنے والے جو پیشنٹ ہیں کوئی کہتا ہے نامردی صورت انزال کو بھی نامردی کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ ٹائم نہیں لگ رہا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی مجھے ڈیزائر نہیں ہوتی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی مجھے ایکسائٹمنٹ نہیں ہو رہی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے ایریکشن نہیں ہو رہی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے ایریکشن ہو کے سسٹین نہیں رہ رہی ہوتی تو یہ ایک مکس اپ ہے ہوا ہوا اس پہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کو اگر ہم اس وقت سپیسیفائی کریں کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہے تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایریکشن کہتے ہیں سختی کو عضو کے تناؤ کو اگر وہ پوری طرح کھڑا نہیں سخت نہیں ہے جو کہ جتنا ریکوائیڈ ہوتا ہے پینیٹریشن کے لیے اتنی کم کم سختی آنی چاہیے تو وہ اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے یقینی نہیں ہے ابھی میں آؤں گا اس بات پہ کہ لوگ خود ہی آ کر کہتے ہیں جی مجھے ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو گیا ایسا نہیں ہے ضروری نہیں کہ وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو وہ ان کے خیال میں ہے ایک تو یہ ہے کہ ایریکشن نہ ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ ایریکشن ہو کے سسٹین نہ رہ پانا جتنا ایریکشن ہوئی ہے وہ قائم نہیں رہتی وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے دوبارہ سست ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے یا پینٹیٹ کرنے سے پہلے یا پینٹیٹ کرنے کے بعد کسی بھی وقت تو وہ بھی اسی میں ریٹائل ڈسفنکشن میں آتا ہے تو اس کی وجوہات پہ ہم غور کرتے ہیں کہ اس کی آخر وجوہات کیا ہیں جب تک ہم اس کی وجوہات پہ غور نہیں کریں گے جب تک ہم اس کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ پرٹیکلرلی اس آدمی کی جس آدمی کے لیے یہ ہے جو پرابلم آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ہر آدمی کی وجہ الگ ہو سکتی ہیں اگر اپنی ہر پیشنٹ کی وجوہات کو مند نظر نہ رکھا جائے اس کا ٹیٹمنٹ مشکل ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پہلا کام جو ہے وہ یہ دیکھنا کہ اس کی وجوہات کیا ہے وجوہات دو طرح کی ہوتی ہیں اس میں یہ کر لیں کہ ایک سیکلوجیکل وجہ ہوتی ہے اور ایک فیزیکل وجہ ہوتی ہے سیکلوجیکل جو وجوہات ہیں وہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے اسے میں اگلے سٹیپ پہ رکھوں گا ابھی فی الحال میں لوں گا جو فیزیکل وجوہات ہیں جو جسمانی وجوہات ہیں جو پتھالوجیکل چینجز آ سکتے ہیں جو جس میں کوئی فیزیکلی چینجز ہوتی ہیں ان کو اگر ہم پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں تو پھر بعد میں سیکلوجیکل بھی رکھ لیں گے یہ دونوں بڑے میجر قوزز ہیں اس کی اب جو وجوہات ہیں جسمانی ان میں دیکھئے کسی میں ہارمونز کا مسئلہ ہو سکتا ہے مردانہ ہارمونز زنانہ ہارمونز اب کہیں گے جی زنانہ ہارمونز کا کیا رول ہے بلکل پرولیکٹین اس میں ہوتا ہے جو اگر وہ انکرید ہو جائے تو سیکشل ڈرائیو کم کر دیتا ہے اسے میں عموماً ہینڈ بریک کہتا ہوں سیکس کی ہینڈ بریک اور اسی طرح مردانہ ہارمونز ٹیسٹو سٹرونز وہ اگر ڈیکریز ہو جائے تو سیکس ڈرائیو ڈیکریز ہو جاتی ہے تو اس میں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا ایویلویٹ کر لیا جائے انہیں کہ کتنے ہیں بہت آسان ہے ایک خون کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس سے پتہ جل جاتا ہے کہ کتنے آرہے ہیں ہارمون کتنے ہیں آپ کے ڈیلی پروڈیوس ہو رہے ہیں جو نین میں پروڈیوس ہوتے ہیں جاگتے میں پروڈیوس نہیں ہوتے ہیں اسی طرح میٹابولک کوزز ہے میٹابولک سسٹم اگر ڈسٹرب ہے جس میں آپ کو شیوگر کسی کو اگر ہو گئی ہے یا کسی کو بلیڈ پیشر ہو گیا ہے تو ان اٹس سیلف شیوگر سیکشل سسٹم کی ایک بڑی دشمن ہے اسی طرح بلیڈ پیشر اگر کسی کو ہوتا ہے تو بلیڈ پیشر کا مطلب یہی ہو گیا کہ یا تو کولسٹرول اس کا انکریز ہوا ہے اس کی آرٹریز جو ہیں وہ نیرو ہو گئی ہیں ان میں پریشر جو ہے وہ اس کا فلو کم ہو گیا ہے جب وہ وہاں فلو کم ہو گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ پینس میں بھی وہی آرٹریز جا رہی ہیں وہی فلو لے کے جا رہی ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گی تو ایریکشن بھی کم ہو جائیں گی تو یہ میٹابولک قاضید بھی ہو سکتی ہیں اسی طرح پر نیرو لوجیکل قاضید ہو سکتی ہیں اگر کوئی نیرو لوجیکل پرابلم آتا ہے تو اس میں این پی ٹی آؤٹ ہو جاتی ہے این پی ٹی کیا ہے نوکچرنل پنائنٹیومیسنس رات میں سوتے ہیں ہر تندرست انسان کو یہ ہفتے میں ایک بار دو بار تین بار چار بار دس دن میں ایک بار مختلف لوگوں کو مختلف یہ صبح کے ٹیم پر یا رات کو دو بجے چار بجے سونے کے بعد جب ہارمون تھوڑے چارج ہو جاتے ہیں تو ایریکشن محسوس ہوتی ہے کسی وقت آنکھ کھولی دیکھا کھڑا ہوا ہے اور خاص طور پر صبح جب یورین آیا ہوتا ہے اس وقت وہ محسوس ہوتا ہے کہ جی ایریکشن آئی ہوئی ہے تو اس ایریکشن کو این پی ٹی کہتے ہیں نوکچرنل پنائنٹیومیسنس وہ ہونی ضروری ہے اگر وہ ہے تو زیادہ چانس اس بات کا ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ آپ کے نیرولوجیکل سسٹم ٹھیک ہے اور آپ فیزیکلی زیادہ فٹ ہیں اس میں فیزیکلی کم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں انتہائی ترین یہ ایک بڑی نشانی ہے خود ہی آپ گھر پہ اپنے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر مورننگ ریکشن آپ کو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کافی حد تک سیف ہیں جسمانی نقص سے اچھا اس کے علاوہ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سرکولیٹری سسٹم سرکولیٹری سسٹم وہ بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے اچھا پہلے جو میں نے ابھی این پی ٹی کا بتایا یہ بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کی بھی ہمارے پاس مشینے ہیں این پی ٹی کے لیے وہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ڈیوائس دے دیتے ہیں موبائل جتنی ہوتی ہے وہ چھوٹی سی جیب میں ڈال کے لے جا سکتے ہیں گھر میں اور ایک لیڈ ہوتی ہے جو کہ اپنے عضو پہ چڑھا کے اور اس ڈیوائس میں لگا کے آن کر کے سو جاتے ہیں رات کو تو وہ پوری رات ریڈنگ لے لیتی ہے اور صبح اللہ کے وہ بڑی مشین کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ پورا ڈاٹا نکال لیتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے اگر کسی کو ماننگ ریکشن نہیں ہو رہی ہے اسی طرح آجاتے ہیں پھر سرکولیٹری سسٹم سرکولیٹری سسٹم کیا ہے رگیں رگوں میں خون جو لے کے آنے والی ہیں جنہوں نے ایریکشن کرنی ہے جو لائیں گی اور جو واپس لے کے جائیں گی جنہوں نے ڈاؤن کرنا ہوتا ہے ان دونوں کی ریشو آؤٹ ہو جانا جو خون لے کے آنے والی رگیں ہیں وہ اگر 35 سی ایم پر سیکنڈ پریشر نہ دے وہ اتنا فلو نہ لے کے آئیں انٹرنیشنل سٹیڈی کے مطابق وہ ایریکٹائل ڈس فنکشن ہو سکتا ہے آرٹیریل انسیفشنسی کلاتی ہے وہ اور اگر وہ پورا لارہی ہیں 35 سی ایم پر سیکنڈ سے زیادہ لارہی ہیں تو ایریکشن ہو رہی ہے لیکن سسٹین نہیں رکھ پا رہی ہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو واپس لے کے جانے والی وین ہے وہ زیادہ فلو واپس لے جا رہی ہے 5 سی ایم پر سیکنڈ سے زیادہ نہیں جانا چاہیے وہ اندر رکا رہے گا تو وہ سختی رہے گی اگر وہ لیک کر جائے گا یعنی جو وین اوکلوسیو سسٹم ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ویک ہو گیا ہے وال ویک ہو گیا ہے تو وہ واپس بھی دیتے ہیں بلڈ کو وہ پریشر بیر ہی نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ جتنی ایریکشن ہوئی ہے وہ سسٹین نہیں رہے گی وہ کم ہو جائے گی تو یہ اس کا سرکلیٹری کاز آ جاتی ہے اچھا اب اس میں جو ہے ساری چیزوں کا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اندازوں پہ ہی چلنی ہوگی ان کے لیے سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں ٹیسٹ کر کے ڈیاغنوز ہو جائے گا پرابلم کیا ہے نیرولوجیکل پرابلم ہے سرکلیٹری پرابلم ہے ہارمونل پرابلم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو وہ جو بھی چیز ہے وہ ساری اس میں ٹیسٹوں میں آ جاتی ہے تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کبھی بھی کوئی دوا نہ کھائیں جب تک ڈیاغنوز نہ کر لیں وہ دعائیں حکیموں سے ادھر ادھر سے بہت ساری دعائیں کھا چکے ہوتے ہیں ریلٹ نہیں مل رہا بھئی ریلٹ کیسے ملے گا ان کا تو جسمانی نوکس ہے ہی نہیں ان کو تو دوا کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کا سیکالوجیکل فیکٹر ہے تو پھر سیکالوجیکل اس کی سیکالوجیکل کانسلنگ ہونی چاہیے اسے سیکالوجس سے ملنا چاہیے یا ہمارے پاس سیکالوجیکل کانسلنگ کا ارینج ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ میری رائے ہے کہ کبھی بھی ریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے مردانہ کمزوری کے لیے کبھی کسی سے دوا نہ پوچھیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو ایک دوا ہمارے ہاں ایک اور بڑا غلط رواج ہے کہ اگر کسی نے کوئی کسی چیز سے فائدہ ہوا تو وہ سب اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے فلانچ چیز کھا لو اس سے ٹھیک ہو جاؤ گے حالانکہ فرد کرو اگر کسی نے کھجوریں کھا لیں وہ آدمی ویک تھا وہ بہت اس کو ویکنس تھی یعنی وہ انڈر ویٹ تھا تو اس نے کھجوریں کھائیں تو اس کی کچھ چیزیں پوری ہو گئیں تو اب اس میں کچھ نیوٹرینٹ اس کے پورے ہوئے تو اس کو ایریکشن بہتر ہوگی کسی نے خروڑ کھا لیا کسی نے بادام کھا لیا کسی نے تربوز لے لیا تو اس طرح اس کی پوری اب وہ وہی چیز پھیلانا شروع کر دے گا حالانکہ وہ چیز اگر کسی شگر والے نے کھجوریں کھا لیں تو الٹا نقصان ہو جائے گا تو یہ بھی پرنسپل کبھی نہیں لینا چاہیے کہ یہ فلان چیز سے ٹھیک ہوں گے نہیں اپنی ڈیاگنوز اپنی وجوہات تلاش کریں گے اگر خود نہ کر سکیں کسی ڈاکٹر سے ملیں ہمارے ہم یہ پورا آدارہ ہے اس معاملے میں ڈیاگنوز کرنے کا وارجو کر سکتے ہیں ہم اگلے اس میں کریں گے اس کی وجوہات کی اسے دور کرنے کا طریقہ کہ آیا پھر ہم ان کو اپنا ٹسٹو سٹرون لیول ہارمون کیسے پورے رکھیں ہم اس کو اپنی جو سرکولیٹری سسٹم اس کو کیسے پورے رکھیں اگلے اس پہ لیں گے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی جسمانی وجوہات کے ساتھ ساتھ نفسیاتی وجوہات کی بھی بات کریں گے جو کہ رہ گئی ہیں وہ اگلے اس میں انشاءاللہ ہم نفسیاتی وجوہات پہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے بہت شکریہ